ایک دن شہزادی سارا نے اپنے پیارے سے گارڈن میں چائے بنائی اور یہاں گارڈن خود ایک جنت کا حیثہ لگ رہا تھا اس دن باغ میں خوشبو بھرے پھول کھل رہے تھے اور پرندے خوشنما آواز میں گا رہے تھے جب شہزادی سارا نے اپنے گارڈن میں چائے بنائی تو انہوں نے دیکھا کہ عجیب سا گریفروٹ کا ٹری ان کے گارڈن میں اگا ہوا تھا یہ گریفروٹ ٹری کسی نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا سارا نے ایک گریفروٹ ٹوڑا اور اس کا رس پیا اور اس کا جو ہے نا رس بہت ہی مزیدار تھا کچھ الگ سا جیسے سارا نے گریفروٹ کا رس پیا اور ویسے ہی اس کے آس پاس کے پرندے بھی خوش ہو کر ان کے پاس آئے پرندوں نے اسے گریفروٹ ٹری کا کے آس پاس گنگناتے ہوئے کانوں میں شامل ہونے لگے اس دن سے شہزادی سارا کے باغ میں ہر روز نئے پرندے آنے لگے اور گریفروٹ ٹری ان سب کو اپنے مزدار پھلوں سے خوش کر رہا تھا یہ گارڈن ایک پیارہ سا خوبصور سا محول بن گیا تھا جہاں پرندے پھول اور لوگ خوش تھے اور اسی طرح شہزادی سارا کے باغ میں چائے اور اس گریفروٹ ٹری کی عجیب سی کہانی نے سب کو ہر روز خوشی اور دعائیں دی تھوڑی دیر بعد جب سب نے چائے کی ایک اور پیالی لی تب شہزادی سارا نے ایک جادوی کہانی سنائی یہ کہانی ان سب کو اپنے جادو میں لے گئی اور سب لوگ خوشی خوشی سنتے رہے اور اس طرح شہزادی سارا کے گارڈن میں ٹی ٹائم نے ان کے دوستوں کے لیے ایک شاد گرپل بنایا چائے دوستی اور خوشیوں کی محفل میں بیٹی ہوئی یہ خوبصورت شام ان سب کو سب کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے بس گئی یہ شہزادی سارا جو بناتی ہوں میں شہزادی سارا ہوں اور میں جو چائے گے بناتی ہوں یہ بہت خاص اور مزدار اور بہت مسائلہ دار جائے ہیں اس میں ڈالتی ہوں میں مسائلے سنیں یہ میرے جو سیکرٹ ہے مسائلے تھکاوٹ ایک سپ ایک گھونٹ پینے سے آپ سارا دن جو ہے آپ تھکیں گے نہیں سب سے شام تاکہ آپ نہ بلکل ایک گھر رہیں گے اور وہ مسائلے ہیں جی چھوٹا سا چھوٹا سا ٹکڑا آتے ان سے بھی چھوٹا سا ٹکڑا گھڑ کا اور ایک چھوٹکی سونک جاتی ہے اس میں اور بھڑی آلاجی کا صرف ایک سیٹ جاتا ہے اور تھوڑی سی دارچے نہیں ڈالتی ہوں اور پھر جب ایسے اس کی خوشبو نکلتی ہے اس کو پھینٹی ہوں نا چائے کو تو اس کی خوشبو جو ہے نا ایک ایک اس کے جو ہے نا اس میں صرف میں نا بس جاتی ہے اور چائے پیتے ہی نا تھکاور ساری دور ہو جاتی ہے اور بلکل سارا دن فریش اور اس میں جی ایک اور بھی راز ہے وہ یہ ہے اس چائے کے پینے سے نا کہ نا اس نے بہت زیادہ جو مجھے محبت دی ہے پرندوں نے نیچر سے جتنی زیادہ محبت گارڈن نے باغ نے مجھے دی ہے نا وہ ساری محبت اور مسکرات میں چائے میں ڈال دیتی ہے اور اس لیے یہ خوشبو دار مذہب دار چائے بنتی ہے اور اس کے ایک ایک گھونٹ سے دی خوشبو آتی ہے یہ دیکھیں آپ کتنی پیاری اور خوبصورت خوشبو آپ کو محسوس ہو رہے ہیں یہ دیکھیں چائے کو جب میں پھینٹ رہیں گا نا تو وہ اس کی سمیل اور اس کا ارومہ بقاعدہ نظر آ رہا ہے آپ دیکھنے کو شکیر نہیں آتا تو میں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنی خوبصورت لگ رہی ہے اور یہ خوشبو آپ پیل کریں گے کہ دیکھنے والے بھی پیل کریں گے اور جلدی سے بنائیں گے اس طرح سے پیار سے چائے بنائیں خود بھی پینے دوسروں کو بھی پلائیں اور اگر خود اکیلے ہونا تب بھی یہ پیار کی پیاری سے اپنے لئے سمائل کر کے چائے بنا کے پی جا سکتی ہے اپنے آپ سے محبت کریں نیچر سے محبت کریں پرندوں سے محبت کریں پودوں سے محبت کریں اب یہ دیکھ لیں میں بنا رہی ہوں چائے لیکن اتنی خوشی محسوس ہو رہی ہے نا کیونکہ یہ جو درخت نیچر اور پرندی ہے نا یہ جو ہے نا بہت زیادہ مہن سے خوش ہو جاتی ہوں اور یہ مجھے دیکھے خوش ہو جاتی ہے اور اس لئے نیچر سے بہت زیادہ محبت کریں اور جو ہے نا آپ کو جیسے یہ خوشی دیں گے نا آپ کو جیسے محسوس ہوگی جیسے آپ پرندے آپ دیکھتی ہیں نا جب آپ ان کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں نا تو پرندے بھی آپ کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں اور پھر بچے ہی چاہتے ہیں اور اتنے خوبصورت آواز آرہی ہے میوزر جا رہا ہے نا اتنا خوبصورت سما بنا ہوئے نا ایسے لگ رہا ہے یہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے جس طرح میں جو ہے نا چائے بنا رہی ہوں اور جیسے جو ہے نا جنت میں آئی ہوں تو پلیز آپ لوگ بھی نیچر سے محبت کریں اور یہ دیکھیں خوبصورت سے لوگوں کے لئے خوبصورت سے خوشبودار جا ہے اور یہ دیکھیں اس کی خوشبود رہی ہے اور یہ ریل میں بلکل اصلی خوشبود ہے آپ اس کی خشبود میں سوز کریں تھانک یو فار واشنگ سوز کریں